اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیز اختیار کرو تمام لوگوں کو ماہ سیام کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ اس مہینے کے فیوز و برکات سمیٹھنے کی ہمیں حمد طاقت اور توفیق عطا فرمائے روزہ جہاں پر ایک سپیرچول عبادت ہے جس کے بہت سارے ہمیں روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں پہ روزہ کے جسمانی فوائد بھی بہت سارے ہیں آج میں چند ایک فوائد کے حوالے سے بات کروں گا تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں روزہ کی اہمیت کے بارے میں پتا چلے اس کے فیزیکل ایکٹیوٹی کے حوالے سے ہمیں پتا چلے اور یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی اور کرم فرمایا ہے روزے کی صورت میں تو مہرین کے مطابق مہرین قلب یعنی دل کے مہرین کے مطابق جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا کلیسٹرول لیول جو کہ بڑا ہوا ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا ٹرائی گلیسٹرائیڈ لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی شریانوں میں جو پلیک جمع ہوتا ہے جو چربی جمع ہوتی ہے اور چونکہ انٹیک مستقل ہو رہا ہوتا ہے تو ریسٹ نہیں مل پاتا تو ایسی صورت میں وہ پراپر ویسے اخراج بھی نہیں ہو پاتے اور کمزیوں بھی نہیں ہو پاتے تو جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کے پورے سسٹم کو ایک سٹیبلیٹی ملتی ہے آپ کے کلیسٹرول اور ٹرائی گلیسٹرائیڈ لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فاسٹیک کی صورت میں جب جسم کو چربی یا انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے جسم میں موجود چربی اور گلوکوز کو وہ کنزیوم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شگر ہائی بلڈ پیشر اور مٹاپے جیسے امراض سے نجات حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی صورت میں آپ ہارٹ اٹیک اور سٹوک جیسے عوارضات کا شکار کم ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک مہینہ ماہ سیام کا عطا فرمایا اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تو گیارہ مہینے ہم کھاتے ہیں اور ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی آپ نے فاسٹین کرنی ہے ایک جاپانی ایکسپلٹ ہیں انہوں نے کینسر کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک چیز کا کھوج نکالا اور اس کو ایناؤنس کیا اس نے کہا جی میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا پوری دنیا کے ماہرین حیران ہوئے اور اس کو کانفرنس کے لیے بلائیا گیا وہاں پہ اس نے کہا کہ جی میں نے مسلمانوں میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان جو ایک مہینے بارہ سے تیرہ گھنٹے بھوکا رہتے ہیں ان کے اندر کینسر بننے کی شرعہ نائنٹی ٹو نائنٹی نائن پرسنٹ کم ہو جاتی ہے ان لوگوں کی نسبت جو سارا سال کھانا کھاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر کتنی طبی حکمت اور فوائد پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں تو روزہ رکھنا یہ سمجھنے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ظلم نہیں کرتا ناؤذب اللہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی مقصد ہے کہ اس نے ہمیں احسنے تقویم کے مطابق پیدا کیا اور یہ جو باڈی سٹرکچر ہے وہ اس کے بارے میں سب سے بہترین جاتا ہے اس سے کام کیسے لینا ہے اور اس کو اوورال کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اسی مقصد کے لیے ہمیں روزے عطا کیے گئے کہ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے فاسد مادے چربی یہ ساری چیزیں کم ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پوری باڈی کے تمام آرگنز کو ایک اچھا خاصا ریسٹ ملتا ہے جس سے باڈی کے ان آرگنز کی اوورالنگ ہوتی ہے اور آپ کا جسم دوبارہ سے تنو مند اور توانہ ہوتا ہے اور آپ کو اچھی صحت کی طرف لے جاتا ہے اور آنے والے سال کے لیے آنے والے وقت کے لیے آپ کو دوبارہ سے تیار کر دیتا ہے تو روزہ رکھئے اور افتار کے اندر ہیلڈی ڈائٹ کا استعمال کیجئے پکوڑے سمو سے تلی ہوئی چیزوں سے کوڑ ڈرنگ سے خصوصی طور پر اتناب کیجئے ہیلڈی فوڈ میں آپ خجور کا استعمال کریں لیمو پانی کا استعمال کریں روح افضا وغیرہ اگر آپ کو پسند ہے تو استعمال کریں اس کے ساتھ لائٹ غیظہ استعمال کریں لیکن غیظہی سے بھرپور غیظہ استعمال کریں تاکہ آپ روزہ کے فوائد کو بھی اتھے طریقے سے سمیٹیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترابی اور نمازوں کا بھی بہترین احتمال کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم